اب میں ساری مسیح قوم کو سلام پیش کرتا ہوں مسیحیت میں اور میں یونس مسیح تالی پاکستان مسیح ملک پارٹی کا وائی چیر میں اپنی ساری قوم کو اپنے مولک کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو یہ سیپر یونین کے ساتھ جاستی ہو رہی ہے یہ ظلم کے زافتے جو ہو رہے ہیں ان کو ہم حرکس برداشت نہیں کریں گے فوری طور پر جناب چیر منسٹر صاحبہ اور جناب وزیر آزم شباز شریف صاحب صدر پاکستان آصف زرداری صاحب جناب گورنل صاحب ہم آپ کے آگے بار بار بھی کر رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پر سیپر یونین کو تنہائیں دی جائیں یہ بارہ دسمبر سے لے کر آج تک چار ماہ ہو رہے ہیں ان کو تنہائیں بغیرہ نہیں ہوئے یہ بچارے جیسا کہ ابھی شہ صاحب نے بتایا ہے کہ نہ تو ان کو کوئی دکاندار راشن دے رہا ہے کیونکہ یہ پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں نہ زیزوکار ان کو کوئی دھار بغیرہ دے رہا ہے کوئی پیسے بغیرہ دے رہا ہے دعا کہ یہ پیسے واپس نہیں کر سکتے یہ تو چار ماہ ہونے کو آ رہے ہیں اگر کوئی چار دن کی بھوک کاٹ کر دکھائے جناب جی منسٹر صاحبہ ہمیں بار بار مجبور نہ کیا جائے کہ جو یہ سیاسی لولی پاک دی جا رہی ہے یہ وعدے پر وعدے دیے جا رہے ہیں یہ خدایہ بند کیا جائے یہ کوئی کارپریشن کے مالک نہیں ہے یہ بھی اسی طرح کے ملازم ہے لیکن یہاں پر انداتا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں روزوں کے مہینے چل رہے ہیں مسیحوں کے مسلمان بھائیوں کے روزیں چل رہے ہیں کیا یہ فاقہ کسی جو انسی اب کر رہے ہیں اگر انہوں نے پوک سے ہی مرنا ہے تو پھر کیوں نہ اپنے پورے خاندان کو بیوی بچوں کو لے کر سڑکوں پر آئیں اور پوری دنیا دیکھیں ان کو کہ پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے یہ وہ مسیح ہیں جنہوں نے مل کر ووٹ کی شکل میں پاکستان بنایا ہے کیا یہ پاکستان اس دن کے لیے بنایا ہے کہ مسیحوں پر ظلم پر ظلم ہی ہوتے چلے جائیں کیا یہ پاکستان میں جمہوریت ہے کیا انہی مسیحوں نے اس دن کے لیے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا کہ ہم ملک پاکستان بنائیں اور یہاں پر خوشحالی کی زندگی گزاریں گدایا اتنے ظلم نہ کریں کہ ہم مسیح لوگ یہ ظلم بھی برداشت نہ کر سکیں اگر دو دن کے اندر اندر ان کو تنہائیں نہ انتظامیاں نے دی تو ہم مجبورن سڑکوں پر آئیں گے اور بھوک ہرتال کریں گے اور کارپریشن کے ملازم کام بھی نہیں کریں گے اور پھر سراپہ اتزاز ہوں گے ہرتالیاں چلیں گی اور جناب چیم منسٹر صاحبہ جناب شواز شریف صاحب اور جناب زرداری صاحب اور گورنر صاحب جناب چیف جسل صاحب اس کے لیے فوری طور پر ایک پمیشن جونسہ وہ بنایا جائے اور فوری طور پر ان افسران کی جونسی ہے جو کہ کارپریشن میں انداتا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر انکواری ہونی چاہیے اور فوری طور پر ان کی تنہائیں ان کو دی جانی چاہیے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہی کریں گے سڑکو پر آئیں گے سرابہ اتزاز ہوں گے تمہتم مستقلتر ہوگا اس کی جمعہ دار کارپریشن کی جتنی بھی افسران ہیں وہ ہوں گے اور ملک پاکستان کی انتظامیاں ہوگی اس کے ہم لوگ جمعہ داری ہوں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد جائے یسو مسیح